اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے ہیں موسیقی یمن میں سہودی اتحاد سے برسر پیکر حوزی باغیوں نے سہودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر سات ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے سہودی اتحاد کے خلاف جنگ میں معروف حوزی باغیوں کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں سہودی عرب کے بندرگاہ نبی البہر میں تیل کے دو پمپنگ اسٹیشن پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے حوزی باغیوں کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ تیل کے پمپنگ اسٹیشن پر سات ڈرون حملے کیے گئے جیسے سے تیل کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ایسے حملے مستقبل میں بھی جاری رہیں گے یمن میں شروع کی گئی جنگ اب یمن سے نکل کر سہودی عرب تک پہنچ جائے گی سعودی اکام نے حوزی باغیوں کے دعوے پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا ہے تاہم سعودی عرب کی جانب سے اس عمل کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے حالیہ حملوں کو خطے میں تیل کی فرامی کو روکنے کی مضموم کوشش کہا ہے سعودی عرب نے پمپنگ اسٹیشن حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے واضح رہے کہ سعودی وزیر توانائی خالد الفلا نے غزشتہ روز بندرگاہ نبی البہر میں تیل کے پمپنگ اسٹیشن کی پائپ لائن نمبر آٹھ اور نو پر دہشتگردوں کی جانب سے دو ڈرون حملوں سے آگاہ کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا تھا کہ حملوں میں کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے